عید کے تین دن ہمارے پاکستان میں رواج جنہیں ترو مرو بھی ہے سر کیا مصروفیت رہتی ہے آپ کی لیکن یہ عید کچھ نہیں ہے میرے لیے تکلیف پر ہے کشمیر کا جو واقعہ ہے وہ مجھے اندر ہی اندر کہیں رولا رہا ہے میرا نہیں خیال کہ میں ٹھیک سے یہ عید منا پاؤں گا مجھے جاننا اور سمجھنا ہے کہ کیا ہماری حمیت کو جب للکارا گیا ہے تو ہم ایک غیرت مندانہ جواب دیتے ہیں یا اسی طرح عید کو ایک خوشی سمجھ کر منا جاتے ہیں یہ جانے اور سوچے بغیر کہ وہاں ہماری بہنوں پر ہمارے بھائیوں پر کیا بیٹ رہی ہے تو یہ بڑی تکلیف دے گی گئے میرے لیے میری پوری زندگی میں شاید اتنا درد میرے اندر کبھی بھی نہیں تھا دکھ کے دن آئے پاکستان کے اوپر لیکن پرہاپس دس از دے موسٹ اگنائزنگ ڈے فومیلائٹلی اور یا سب میں اس ٹاپک کو بعد میں ٹچ کرنا کر رہا تھا تھوڑا آگے چلکے لیکن خلیل اور ایمان کمر صاحب میں ٹچ کر لیا آپ اندازہ کریں کہ آج سے چار سال پہلے ہمارے دوست سرینگر میں شپائیاں میں باقی جگہ ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے پرچانک بلیٹ آٹ ہو گیا اب کوئی رابطہ نہیں ہے کسی شخص سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور وہ چپ چپ میں کیا بھی رہتے ہیں کہ بند ہونے والے ہیں آپ بات کر لیں گفتگو کر لیں مجھے آج سرینگر میں جو لاس ایک لرکا ہے دوستہ میرا اسے میں بات کر رہا تھا اس کے بعد پر اچانک خود خود لائن کٹ گئی سر کیا کرے گورنمنٹ آپ میں ہم مل کے کون سا ٹریک ہے کون سی ڈریکشن ہے جو ہم کشمیری بھائیوں بھائیوں بھائیں دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ خلیلرمان کمر صاحب کے دکھ میں ایک مزید دکھ کا اضافہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری سیاست اتنی گر جاتی ہے کہ ہمارا چہرہ بحثیت قوم آپ نظر کریں کہ 1965 کی بار سے صرف نو مہینے پہلے ایوب خان نے محترمہ فاطمہ دینا کو ہرایا تھا بلکم کراچی مہنگامے ہو چکے ہوئے تھے استیاں جل چکی ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں ایوب خان ہار چکا ہوا تھا ایک تلخی موجود تھی پوری قوم کے اندر کے یہ ٹکٹیٹر آ گیا ہوا ہے کوئی ایک شخص جو ایوب خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا وہاں پر سے کوئی ایک شخص مجھے بتائیں بولا نہیں اس نے تقریر کیا صرف آ کے اس کو کوئی کانفرنس بلانے کی ضرورت نہیں دی کوئی پارلیمنٹ میں آ کے ان لوگوں کے ایسے لوگوں کے چیرے دکھانے کی ضرورت نہیں دی میں کہا کیا گورنمنٹ کا یہ پھر میں سیونٹی ون میں دونوں ہمارے آنکھوں کے سامنے کے بارے سیونٹی ون میں کیا ہوا سیونٹی ون میں یہی صورتحال تھی ہم لڑ رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا کوئی مجیب کو گل دے رہا تھا کوئی پنٹوں کو گل دے رہا تھا اس کے باوجود بھی بھٹو پہ الزام لگتے تھے ساری اپوزیشن اس کے خلاف تھی شملہ ایگریمنٹ کے لیے جا رہے تھے ائرپورٹ پہ چھوڑنے آئے تھے سب متفق سب ائرپورٹ پہ چھوڑنے آئے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کس جہان کے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں ہیں ان کے کسی بچے کو اس طرف آردس ہندوانے پکڑ کے گھیرا نہیں ہیں انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی جو روز ہم دوگ دیکھتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کو کسی بچے کو موکہ ہاتھ میں گوشت کی تھیلہ پکڑ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دکھاؤ یہ گایا کا گوشت ہے کہ انہوں نے اس کو ڈنڈے مار مار کے مارا نہیں ان کو سر وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اس کو اماجن کریں کہ یہ عید سری نگر میں کشمیر میں وہاں پر رانگٹے کھڑے ہو جائیں بلکل صحیح بات خدا خدا کرے کہ رانگٹے کھڑے ہو جائیں جو منظر مجھے تو نظر نہیں آتا مجھے تو یہ منظر دیکھ کر اللہ میرا تو جی چاہتا ہے اس قسم کی جمہوریت کے مو پر تھوک دیا جائے جس میں اگر اس طرح کے لوگ ہماری اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آئم سو ایکسٹریمیلی ساری فور آرسلز فور دنیشن بہت تکلیف ہوتا ہے سر اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں ماظر میں ہم نے دیکھا الفا برابو چارلی آرہا ہے شاہ پر آرہا ہے اس طرح بڑے ڈرامے آتے تھے جو مورال پوری قوم کا بہائے کرتے تھے اٹھا کے ساتھ نیشن کو لے کے چلا کرتے تھے سر اب جہاں دیکھتے ہیں قوم کی بات کوئی نہیں کر رہا عورت مظلوم ہے بالکل ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپوریسی آپ کو ہمیشہ پہلے آپ کے اندر ایک انگریزی ڈالی گئی اور آپ کے اندر یہ یقین پیدا کیا گیا کہ یہی وہ زبان ہے جو آپ کو ایلیویٹ کرے گی نتیجہ کیا ہوا آج آپ اپسائی ڈاؤن ہوئی ایک زمانہ تھا ہمارا زمانہ تھا گورنمنٹ آئی سکول میں داخلہ لینا شان ہوا کرتی تھی آج یہ شرمندگی کا باعث ہے اسی طرح انگریزی اس طرح حلول کر دی گئی ہماری رگوں میں کہ ہمیں لگ رہا ہے ہماری جو ان پڑھ مائیں ہیں ان کا بھی یقین ہے کہ اگر میرا بچہ انگریز اور ایک زمانے میں ہمارے زمانے میں بچے کو پوچھ کر پتا چلایا جاتا تھا کہ یہ کس قدر قابل ہے آج یہ پوچھا جاتا ہے کون سے سکول میں پڑھتے ہو اور بڑھ کر یہ بتانا کہ میں فنان سکول جس کی فیس بہت زیادہ ہے یہ بتا کر اپنے اپنے لیے عزت کمانی جو ہے وہ ایک شعر بن گیا یہ برقسمت یہ ہے ہماری میں کہیں ایک جگہ لکھا تھا میں نے کہ آدمی جسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے زبان کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہوتا بہت بڑی بات کیا ہے آپ اندازہ کریں یہ پانچ ہزار سال کی انسانی تاریخ ہے جو لکھی گئی ہے اس میں ایک کوئی ایک قوم میرے چیلنج ہے تھوڑا بہت طالب ہیں ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم آسل کا کے ترقی کی ہم سے کہتے ہیں انگریزی تمہارا مسئلہ ہے کوئی نورویے سے نہیں کہتا کوئی سویڈن سے نہیں کہتا کوئی ڈینمارک سے نہیں کہتا یہ پچیس پچیس لاکھ کے ملک ہیں پی ایسی تک اپنی زبان میں کرا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں ہی تخلیقی صلاحیت ہیں آپ کی جلا پاتے ہیں کسی اور کے زبان میں نہیں اپنی زبان کے اندر ہی آپ کی گفتگوز ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کتنے آسانی سے ایک دوسرے کو لیکن کسی لڑکی کو اسی لڑکے کو کہنا پڑ جائے کہ میں تم سے عشق کرتی ہوں اس کے ماتے پسیرہ آ جائے گا یا پسیرہ ہے بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں سب سے بڑی مسال جو میں نے دنیا گھوم کے دیکھی ہے رشیا کتنا آئیتنی بڑی سٹیٹ اتنی بڑی پار سر انگریزی کو غاس نہیں ڈالتے ہیں چائنا دے ہیں بڑے ملکوں کو زبان ہیں ان ملکوں کی تو پچیس لاکھ بھائی پچیس چھوٹیس لاکھ بادیاں ہیں ہمارے پروونس کے ایک سٹی سے بھی چھوٹی تھوڑا سا اس سے آگے ابھی جو ہماری پروڈکشن ڈراما کی فلم کی پروڈکشن ڈیلیوین پر جو پلیس نظر آ رہے ہیں کچھ ایلیویشن کی طرف جا رہے ہیں کہ قوم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں چونکہ میں رائٹر بھی ہوں ڈریکٹر بھی ہوں میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ جواب دینا لیکن میں آپ کو سمپل سی سمپل سائک جواب دوں گا آپ قطعی ترقی نہیں کر رہے ہیں آپ ایسے ایک پاتال کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ تیتر ہیں یا بٹے رہے ہیں ہمارے ہاں ایک ہوا چلتی ہے اور ساس بہو کے ایشود شروع ہو جاتے ہیں جو سات آٹھ سال تک سروائیو کرتے ہیں بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ موسلی ساس بہو کے کونسپ لکھنے والی خاتین ہیں اور ہر عورت جب کسی ساس کو لکھ رہی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ ٹھیک اسی وقت اس کی اپنی ماں بھی کسی کی ساس ہے ساس کا ایک ایسا برا کونسپٹ جو ہے وہ پٹرے کر دیا گیا کہ بچیوں نے گھر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیا کہ خدا نہ خاصتا ہے ساسی جو ہے ڈائنے ہیں پھر وہ ایک ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہم ریپ کی طرف آتے ہیں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بہنوئی کے ہاتھوں سالیوں کے کزنوں کے ہاتھوں کزنوں کے ریپ دکھائے جا رہے ہیں اور بھائی یہ سبجیکٹس نہیں ہیں یہ گناہ ہیں گناہ کبھی سبجیکٹس نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ریکارڈنگ سے پہلے میر اوڑیا صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ یورپ میں یہ سنے پہ بھی ہیں خلیں نہیںliamo آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر اس لیے نہیں استعمال دیکھیں ایک ریپ ایسی چیز ہے جو بہت جگہ پہ şekLagical ailment بن جاتی ہے مرد میں بھی اور فینتی میں بھی فینٹسی میڈا پہ مرد فینتی عمل ہو جاتی ہے بینگ ریپ اب مرد فینتی میں بھی شامل ہو جاتی ہے اور جب اس طرح کی چیز آپ کی کوئی ہیرو ریپ ہو رہی ہے یا آپ ایک ہیرو جو ریپ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اگین یہ صافی سے درست بات ہے فینٹسائز کرتے ہیں آپ نے پاگل پیدا کرنا شروع کرنی ہے اس ملک کے اندر بھر سر بار بار کر رہے ہیں وہ کیا رہا ہے آپ کے معاشرے کے اندر بھئی حسینہ مہین اور فاطمہ صوریہ بجیہ یہ لکھا کرتے ہیں ایک ذانے میں تو ہم اس وقت نئے نئے آئیتیں ظاہر بات ہے ہم کہتے ہیں آپ نے ٹھاکو اسiin کام کر رہی ہیں جو بہت مسئلہ ہوجائے گا کہ شادی پہ ایک لاک راپے خرچ کو گیا۔ تو مہندی پہ پانچلاک راپے خرچ پہ کروں گا۔ آگے پانچ کے ہم لوگوں ہم پھائیں میرے زمانے میں شادی میں مہن Rio نہیں ہوتی تھی میرے باپ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی میرے بڑے بھائی کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی میرے بیٹوں کے زمانے میں اس کے بغیر مسئلہ ہی نہیں ہوتی تھی جب جب آپ دسکرمنیٹ کریں گے اجوکیشن میں اس طرح کی سپیشیز ہمارے ہاں تولد پائیں گے صحیح بات سر یہ تو پھر گورنمنٹ لیول پہ ہی ہے آپ میں ہم لوگ اپنے اندلیجنی سر میں اور آپ تو میں ہم تو اجوکیشنل سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے سر میں ایک ماتا ہوں دو عورتیں ہیں میں نے اس کو بکتے ہوئے دیکھا شروع ہوتے سیوٹی نائن میں ایک محترمہ نے ایک سکول کھولنے کا سسٹم شروع کیا گلبرگ میں نے گھر لیا لاہور میں جس جس شخص کے گھر میں ایک گوری بیوی تھی اس کو کہا تم ہمارے ہاں سکول پڑھانے چکے میرے ایک دوست لیک مرزا صاحب سے ان کی بیوی تھی فنلینڈ کے اس نے کہا میں ام نوٹ ان انگلیش اس نے کہا تم شکل سے لگتی ہوئی اس نے شریف لائیے پانچ سال کے اندر اس سکول سسٹم کے پورے پاکستان میں برانچس تھی سیکنڈ ٹائم اس کی بہن نے کھول دیا دوسرا بڑا سسٹم میں سمجھ یہاں سکتا تھا اب میری جیب سے پیسے نکال کے کسی کھومنٹ کی مداخلت ہوئی ہے بے فکوف کے بچے مروب ترین لوگ مروب ترین لوگ ایسی ایسی جسے کہتے ہیں شربندہ کون کس نے کہا تھا تم اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھاؤ اور وہاں پر بیجو میں نے خود گئے ہوں ملکل ایسی خود متاثر ہو کے گئے اور حالت کیا ہے کہ ان کے لیے وہ پتہ کیا رہا ہے سیونٹی تھاؤزن پیپل وہ ہیں جو ہائی سکول میں پڑھتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی جو دو نمبر سکول کھولے ہیں جو کہ اس کے باقی جو ہیں سہتر ہزار کے علاوہ باقی جو ایک ڈیٹھ کروڑ بچہ پڑھا ہے نا وہ ایک ڈیٹھ کروڑ پر کہیں کا نہیں ہے بلکل ایسی سر کاؤنٹنگ میں نہیں ہے وہ جو گلیوں کے اندر دو چار چار کمروں سر وہ سہتر ہزار ہے وہ بھی کہیں کا نہیں ہے ملیئر کو سہی بچ ہوگی کار کر رہے ہیں وہ یہاں پہ